سب لوگوں کا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاب کے سنٹرل سیکٹریٹ میں آج آنے کا شکریہ آج پہلا مرتبہ ہے ہم آپ کو مدعو کر چکے ہیں اور آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے پاکستان تحریک انصاب کے ورکر سپورٹر کے لیے پاکستان تحریک انصاب کے ومن اور نان مسلم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آج خوشی اور مسررت کا دن ہے پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاب نے الیکشن کیے ہیں الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے دوہزار بائیس میں وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے دوہزار تہیس میں الیکشن ہوئے وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے دوہزار چوبیس میں الیکشن ہوئے ابھی تک سرٹیبکٹ نہیں دیا الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحسرت ہے الیکشن کمیشن نے ڈھلے کیا یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاب پہ بین لگ جائے گا الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے تیرہ میں سے گیارہ ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاب ایک پولٹیکل پارٹی تھی پارٹی ہے اور ساتھی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی پاکستان تحریک انصاب جنرل الیکشن میں 859 کنسٹیونسی میں سے 828 کنسٹیونسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی پاکستان تحریک انصاب کے سارے کنڈیڈیٹ کے لسٹ ہم نے اپنے ویب سائیڈ پہ لگا دیا تھا ہمارے کنڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے وہ سارے کنڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاب کے سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاب کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاب کے کنڈیڈیٹ اور ان کے امنیز یا امپی ایز ہیں اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں سات سو اسی پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی سنی اتحاد کونسل کو جائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاب کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الارٹ ہونے تھے اور نشان الارٹ ہونے کا پیسلہ سپریم کورٹ کا رات گیارہ بجے آیا تھا جبکہ سب کو انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات چار بجے الارٹ ہوئے تھے الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاب خان صاحب کی ویجن اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بہال ہوگا حق اور انصاب پر مبنی فیصلہ آیا ہے آئین اور کنسٹیچوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاب ایک تھی ایک ہے اور انشاء اللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی اس میں کوئی پارورڈ بلاک نہیں ہے ہمارے جتنے کنڈیڈیٹ تھے یہ سخترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائگروں کی حصیت سے لگے رہے جڑے رہے لائل رہے ہمیں ان پہ امید ہیں انشاء اللہ تعالی یہ ایز اٹس قائم رہیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سیٹیبیکٹیشو کیا جائے ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوراً اس پہ عمل دلامت کرتے ہوئے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے ڈکومنٹیشن انشاء اللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاء اللہ تین دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیپیکشن ہوگا جتنے ریزر سیٹے ہیں وہ ریزر سیٹے پاکستان تحریک انصاب کو الارٹ ہوگی یہ سکسٹی سیون سیٹے ومن کی ہے الیون نان مسلم کی ہے یہ ڈکومنٹیشن انشاء اللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاء اللہ تعالی جل سے جل ہمیں ملے گی انشاء اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف ہمارے وکلا حضرات بیرسر گور صاحب شبلی فراد صاحب لیڈر آف تھی آپوزیشن سینٹ ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہیں ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں نہ کہ کوئی اور آپ سب کو پاکستان کی عوام کو دلی مبارک بات حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے کہنا ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا تین چیزیں تھی نمبر ایک آئین اور قانون کی بالدستی قانون کی بالدستی نمبر دو موریلٹی نمبر تین آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے انصاف یہ سب سے ہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراں دو سپر پاورز کو شکاست دی آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر گوھر صاحب نے آپ سب کو بتایا میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ قبل شوزب صاحبہ ومن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں لان ملی صاحب ان کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حق اور سچ کی فتح ہے اور بار ہا بار میں کہتا رہا ہوں جب لوگ آج سے ڈیٹھ سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارگر تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں یہاں پہ آپ فولات کی دیواریں بھی بنالیں اور فولات کی چھت بھی بنالیں پر رب العزت کا حکم ہوگا وزیر آزم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں رب العزت خود موکر دینے اور یہ بھی یاد رکھئے گا آج کا ٹائم اور ڈیٹ وزیر آزم ہم عمران خانی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ یہ بات یاد رکھی گا ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا آپ کے چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چار کمیشنرز ان کو فیل فور مصطعفی ہونا چاہیے یا ان میں جرت ہے تو ہم لوگ بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ یہ میری پرسنل ہا رہا ہے یہ ہمارے کانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں اور یہ میں اپنی جذبات کی حقاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وزیر آزم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی اناکی اوپر چیف الیکشن کمیشنر سلطان راجہ نے اور اس کے چار کمیشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا ہمیں زدقوب کیا ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کی اوپر میری نظر میں آرٹیکل چھے لگنا چاہیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمیشنر اٹھ کے ایک دھاندی زیادہ الیکشن نہ کرائے جہاں پہ ہماری سیڈ چوہے وہ چوری کی جائیں جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارق کرایا جائے جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے جہاں پہ عوام کی مینڈٹ کی چوری ہو جائے انف آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹولریٹ کریں گے ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں سفا شفاف سسٹم چاہتے ہیں بہت شکریہ اور پھر